جیسا کہ دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یاؤ اب آ چکا ہوتا ہے اپنے سکول میں اور آتا ہی پرنسس پہلے ملتی ہے اس سے پہلے ٹیچر ملی ہوتی ہے لیکن اب پرنسس سے جاتی ہے اور پرنسس اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہارے لئے ایک آفر لے کے آئی ہوں جو آفر آپ کو پتہ ہی ہوگا اسے آفیسر بننا ہے پھر پرنسس کی بھائی کی مدد کرنا ہے کہ وہ یہاں کا راجہ بن سکے لیکن یاؤ کو سوچنے کے لئے تھوڑا وقت چاہیے تھا تو اب چلے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اگلے دن کی سین کو ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹیچر دور کر ترانت یاؤ کے پاس آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیچر آخر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے اتنی صبح صبح وہ کہتی ہے بتاؤ تم نے یہ سب کیسے کیا وہ کہتا ہے آخر میں نے کیا کیا ٹیچر کہتی ہے کہ تم نے اپنا نام کلیر کیسے کر لیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری پہنچ یہاں تک ہے یاؤ کہتا ہے کہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی پھر ٹیچر اسے بتا دیئے کہ تمہارے اوپر جو اس ڈیسپل کو مارنے کا عروپ لگا ہوا تھا وہ پہلے ہی ہٹ چکا ہے اور یہ بھی کہ تم ریبلز کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہو ہاں ویسے اگر تم اب کسی کو مارتے نہیں ہو تو تم پر واپس سے الزام نہیں آنے والا ہے یاؤ سوچ رہا ہوتا ہے کیا سونتھ پرنسس نے یہ سب کیا ہے لیکن میں نے ابھی تک تو انہیں ہاں بھی نہیں کہا تھا مگر یاؤ کے لئے ابھی بھی سب سے بڑی پرابلم وہی ایلڈر وہ رہتے ہیں جو کی کوٹ کے ایلڈر ہیں اور وہ بلکل بھی نہیں صدرنے والا ہے کیونکہ وہ ڈپٹی ہیڈ ماسٹر بھی ہے تو وہ چاہے تو یاؤ کے ساتھ پھر سے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے یاؤ کہتا ہے وہ وہ بڑھاؤ وہ سچ مچھ شیملیس ہے مگر ٹیچر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے کچھ بھی برا برطاو نہیں کیا ہے اور تم ابھی ٹھیک ہو اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے پھر ٹیچر وہاں سے ترنتی چلی جاتی ہے اس کے بعد یاؤ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے کیونکہ اب سارے الازمات اس کے اوپر سے ہٹ چکے ہوتے ہیں تو یہ پورا فری رہتا ہے اب کوئی بھی سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے لیکن اسے میوزک کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے یہ سوچ رہا تھا کہ ارے یہ تو سیونتھ پرنسس کی روم سے آواز آ رہی ہے وہ میوزک بجا رہی ہوتی ہے تب ہی یاؤ ان کے کمرے میں آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے بھاو سیونتھ پرنسس آپ تو بہت اچھا بجا رہی ہیں تب سیونتھ پرنسس اسے کہتی ہے کہ تم صرف فائٹنگ میں ہی اچھے نہیں ہو تم تو ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں بنتا ہے یہ آواز کہتا ہے بہت خوبصورت لیکن وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے تو جانے تو کیا تم نے اس کے بارے میں سوچ لیا جو میں نے تم سے کہا تھا وہ کہتی ہے ہاں میں نے سوچ لیا ہے بس میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پرنسس کہہ دیئے کیا تم ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہو میں نے تمہیں اوفیشل بننے کا آفر دیا تھا اب تمہیں ایک اور چیز چاہیے ٹھیک ہے بولو کیا چاہیے یہ آواز کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بارڈر پر جانا چاہتا ہے بلکل کسی نارمل سولجر کی طرح شروعات میں کیونکہ یہ ابھی اوفیس کے کام کو نہیں سمالنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ اپنے افیرز کو سیٹل کرے گا اس کے بعد ہی جو اوفیشلز والے کام ہوگا وہ کرنے والا ہے پرنسس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ویسے بھی تو تم جنرل بننے ہی والے ہو میں تمہیں تمہارا ٹارگٹ اچیب کرنے کے لئے پانچ سال کا وقت دیتی ہوں لیکن اگر تم ان پانچ سالوں میں اپنے ٹارگٹ کو اچیب نہیں کر پاتے ہو تو تم بہت بری طریقے سے اپنے ریپیٹیشن کو کھو دوگے جو کہ تمہارے لیے اور میرے لیے دونوں کے لئے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں رہی گی اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم دوسروں کے سامنے اپنی ریپیٹیشن کو کھو یاؤ کہتا ہے کہ پانچ سال یہ تو بہت زیادہ اتنا میں ہو جائے گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یاؤ اپنے دوستوں کے پاس آ چکا ہوتا ہے جہاں پر کلاوڈ اسے دیکھتے ہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بوس سب چیز کیسے چل رہا ہے یاؤ اشارہ کرتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے سب چیز ٹھیک ہو گیا ہے اب سارا معاملہ ساٹ آؤٹ ہو چکا ہے لیکن جین کو گصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بلو بال والے نے اور اس کے آدمی نہیں جین کو مارا ہے اور وہ اسے بلکل بھی نہیں جانے دینے والا ہے یاؤ کہتا ہے کہ تم جنتہ مت کرو میں نے ایک طریقہ نکال لیا ہے مگر اس کے لئے تمہاری مدد چاہیے ہوگی کلاوڈ ایک نم خوش ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ہاں کیا مدد چاہیے تم بول سکتے ہو ہم تمہارے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں یا ان لوگ کو اپنا پلان بتاتا ہے یہ پلان بتاتا ہے کہ یہ اس بلو بال والے بندے یعنی مینگ کو چیلنج کرے گا اور جب یہ مینگ کو چیلنج کرے گا تب دیکھو تم لوگ کو ایسے ایسے کرنا ہے اور پھر یہ سب کام کرنا پڑے گا تمہیں تب کلاوڈ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے یہ کہتا ہے اچھا ایڈیا ہے لیکن جو چینگ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اسے چیلنج کروں گا کیونکہ کلاوڈ کو زیادہ غصہ رہا ہوتا ہے یاو کہتا ہے کہ نہیں 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 وہ جو بلو والا ہے اس کے ساتھ میں ڈیل کروں گا تم لوگ کو اس بات زیادہ ساتھ دھان رہنا پڑے گا اور اس کے دو چیلے چپاٹے ہیں وہ لوگ میڈیم لیول یو وان جنرل ہیں تو میں پکہ شور ہوں کہ تم اس کے خلاف تو آرام سے جیت جاؤگے لیکن اس بلو والے کو تو میں ہی سمالوں گا مگر پھر دونوں کی نظریں چلی جاتی ہے بیچارے کلاوڈ کے اوپر وہ لوگ اسے ہی ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کلاوڈ کیا تم میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ تم ان میں سے ایک کے خلافی جیت سکتے ہو کلاوڈ کہتا ہے ہاں 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 اب میں ایک میڈیم لیول یو وان جنرل بن چکا ہوں مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے یاو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو سب سے پہلے تم جل سے جلد ریکبر ہو جا اس کے بعد ہم دونوں بھائی ساتھ مل کر ان سب ہی لوگ کو چیلنج کریں گا اور دکھائیں گے کہ آخر ہم تینوں ہیں کون اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان تینوں کے پاس چیلنج کے لیٹر سائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پڑھ کر وہ بلو والا بہت ساتھ غصہ ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اس کی اتنی حمد وہ مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں دوسرا والا کہہ رہا ہوتا ہے جندہ مت کرو وہ لوگ اپنی بربادی کی طرف ہی آگے بڑھ رہے ہیں تب یہ ہرا والا کہہتا ہے کلاوڈ ایک لو لیول یوان جنرل وہ تمہیں چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو دوسرا والا بندہ تھا تو وہ جو دوسرا والا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ساتھی ساتھ وہ جو فینگ چین ہے وہ بھی سیم لیول پہ پہنچ گیا ہے لیکن پھر بھی ان کی حمد تو دیکھو ہم سے لڑنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور ادھر یہ ہرا والا زور زور سے ہنسا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ہم لوگ انہیں آرام سے ختم کر سکتے ہیں وہ جو بندہ ہوتا ہے براؤن ہونگ بولیں گے وہ جو براؤن والا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو کلاوڈ کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہے کیونکہ چھے مہنے پہلے ہی میں نے اسے بہت بہت بہتی طریقے سارا آیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ان چھے مہینوں میں زیادہ پروگریس کر پایا ہوگا ہرا والا کہتا ہے ہاں میں بھی چیلنج ضرور ایکسپٹ کروں گا لیکن اس چیلنج میں ایک بہت بڑا ٹوشٹ ہونے والا ہے اس میں ایک شرط لگے گی براؤن کہتا ہے کیسی شرط ہرا بتاتا ہے کہ جو بھی ہارے گا اسے سکول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جانا پڑے گا پھر کس دن کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے آج سکول کی انیورسری ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے چھے سو چھتیسوہ انیورسری اور ادھر یہ لوگ نظارے دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یاؤ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے سکول میں اتنا اچھا انیورسری کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کلاوڈ کہتا ہے ہاں سب سے پہلے ہم لوگ چنگان ڈینسٹی گئے تھے پھر وہاں سے ہم لوگ ڈیمن اپیاس میں گئے ہیں پھر وہاں سے ہم لوگ گھومتے گھومتے ہیں وہاں پہ سکول میں آگئے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہماری سکول کی لائف ان سبھی کی زندگیوں سے زیادہ اچھی ہے جو وہاں ڈیمن اپیاس میں اپنی زندگی بیتاتے ہیں لیکن چینگ کیا رہا ہوتا ہے کہ نہیں کلاوڈ ایسا بلکل بھی نہیں ہے تم خود کے لئے لڑ رہے ہو کسی اور کے لئے نہیں اور یہ تمہاری ڈیسٹینی ہے اگر تمہیں باقی لوگوں سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو تمہیں سفر تو کرنا ہی پڑے گا وہ بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ یاؤ کہتا ہے ہاں یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں بس تھوڑا سا ایموشنال ہو گیا تھا وہ فیسٹیبل کا ایٹموسفیر ہی ایسا ہے لیکن چلو اب ان سبھی باتوں کو یہی پر ختم کر ڈالتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہ تین تیگاڑا دوسرے تین تیگاڑا کو چیلنج کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں آج یا تو آر یا تو پارک کی لڑائی ہو کر ہی رہے گی کوئی نہ کوئی تو ضرور کسی کا بلی چہڑنے والا ہے تب تک آگے سے پرنسس بھی آ جاتی ہے یاؤ کہتا ہے پرنسس آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ کہتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے آج تمہوں لوگ چیلنج کرنے والے ہو نا ان نمونوں کو تو تمہیں سپورٹ کرنے کے لئے تو مجھے آنا ہی تھا اگلے سین میں ہمیں اسٹیڈیم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر فلال تو کوئی بھی بھیڑ نہیں ہوتی ہے وہاں پر بلو ہوتا ہے اور وہ اس پرپل سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر تمہارا بھائی کہاں پر ہے وہ آج لڑنے والا تھا لیکن ہی پرپل کہنے لگتا ہے کہ نہیں وہ جو کلاوڈ ہے وہ ایک میڈیم لیول یوان جنرل ہے اور جو چینگ ہے وہ ایک ٹاپ لیول یوان جنرل ہے تو میرا بھائی اس سے نہیں جیت پاتا چینگ سے اسی لئے ویکٹری کو اور بھی زیادہ سکسس ریٹ بڑھانے کے لئے میں یہاں پر آ گیا ہوں کیونکہ اگر میں چینگ سے لڑا تو ظاہر سی بات ہے میں آرام سے جیت جاؤں گا اس سے لیکن اگر میرا بھائی لڑتا تو وہ ہار سکتا ہے بہت زیادہ چاند سے ہارنے کا وہ براؤنی کہنے لگتا ہے کیا چینگ ایک ٹاپ لیول یوان جنرل ہے کیا یہ بات بلکل سچ ہے وہ پرپل کہنے لگتا ہے ہاں میں نے یہ ایک ریلائیبل سورٹ سے پتا کیا ہے ویسے اس کمپیٹیشن کو جیتنے کے لئے تم دونوں کو بھی اپنا بیشت دینا پڑے گا اور ہاں ساری ایرینجمنٹس اچھے سے کر کے رکھنا کیونکہ میں نے اپنے بیکار سے بھائی کو ریپلیس کیا ہے براؤنی بلو سے کہہ رہا ہوتا ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو اس نے لاشٹ مومنٹ پہ ہمیں دھوکہ دے دیا اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے کوئی اور جا کر چینگ سے لڑے بلو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنتہ مت کرو اس کا یہ جو بھائی ہے یہ پہلے ہی ایک ٹاپ لیول یوان جنرل ہے اور یہ اس ہرے والے سے تو بہت زیادہ بڑیا ہے یہ چینگ کو آرام سے ٹکر دے سکتا ہے لیکن یہاں ابھی بھی براؤنی کو کچھ گڑبر لگری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اسکول کے سارے بڑے بڑے ایلڈرز یا ٹاپ ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں وہ سبھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں سیوائے ایک بڑھاؤ کو چھوڑ کے جو کی اگر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اور یہ جو یہ جو ٹیچر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ ذرا بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ انیورسیری سیریمنی سے ٹھیک پہلے ہمیں ایک اتنا اچھا شو دیکھنے کو ملے گا اور ویسے یہ جو نئے نئے سٹوڈنٹس ہیں یہ سب دیکھنے میں بہت زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں تب جو دوسرے والے ہوتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں نئے سٹوڈنٹس اپنے سینئر کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ٹائم میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ کامپیٹیشن بھی لگ رہا ہے لیکن میں ان کی زیادہ مندت نہیں کر سکتا ہوں بس ریفری بن سکتا ہوں یا ہوسٹ بن سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں مگر یہ جو ایلڈر ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ جو تینوں نئے سٹوڈنٹس ہیں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا اور ساتھی ساتھ چینگ ڈینسٹی میں بھی انہوں نے جو کانڈ کیا ہے وہ ذرا بھی acceptable نہیں ہے ابھی تو انہوں نے سزا ملنی چاہیے لیکن دیکھو وہ ہمارے سکول میں ہے اور اسے ہی کھلیاں گھوم رہے ہیں تب جو دوسرے والے ایلڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا سچ مچ ایسی باب یہاں پر آ جاتا ہے ٹیچر کو گصہ وہ کہہ رہی ہوتی کہ کیا یہ تم بکواز کی باتیں کر رہے ہو وہ تینوں پہلے ہی انہوں سٹوڈ ہو چکے ہیں اور ساتھی ساتھ تم ہو جو بار بار انہیں کوٹ میں یہ کہہ لانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ کریمینل ہیں کریمینل ہیں تم انہیں illegal punishment دلوانے کی کوشش کر رہے تھے سمجھے مجھے پتا ہے کہ تم اس کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے یہ جو ایلڈر ہوتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں طرف شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے کیونکہ اب جب سب ساتھ سامنے آ چکا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ innocent ہیں تو پاسٹ کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے ہم لوگ اس competition پر فوکس کرتے ہیں اور آج کا مزہ لے دوسری طرف ہمیں پینکی اور اس کی دوست کو دکھایا جاتا ہے پینکی اپنے دوست سے کہہ رہی ہوتی تو انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ bold ہے اس میں اتنا زیادہ daring وہ بندہ ہے کہ اس نے blue کو challenge کر دیا مجھے لگتا ہے یہاں پر سب کو غلط فہمی ہو رہی ہوگی لیکن اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی الگ طریقے کا person ہے اس کے لئے تو سب سے اچھے یہ ہی رہا ہے کہ وہ اگر ہار جائے تو مزہ آ جائے گا کیونکہ بعد میں میں اسے اچھی طریقے سے سبق سکھاؤں گی اور ویسے بھی اس سے بہت زیادہ طاقت اور لوگ بھی ہیں یہاں پر پینکی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں وہ ذرا ہی پسند نہیں ہے لیکن تمہیں اس کے بارے میں اتنا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے لیکن اس کی دوست کہنے لگتی ہے کہ بس میں اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرنا چاہتی ہوں اس نے تمہیں ریچٹ کیسے کر دیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے اگر یہی conversation تو لڑکا کے بیچ میں چل رہا ہوتا ایک لڑکی کو لے کے ایک دوسرا 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 کو بول دیتا ہے کہ تمہاری girlfriend بہت زیادہ بچ سورت ہے ابھی مار ہو جاتا ہے پنکی کہتی ہے کہ نہیں یہ ساری غلطی میری ہے میرے ہی وجہ سے اسے دکھ پہنچا ہوگا کیونکہ میں نے ہی اسے بینہ جانے سمجھے بول دیا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی ایک وائف پی ہے اس لئے اس نے مجھے منع کر دیا اس کی دوست کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پنکی پہ غصہ نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے ضرور پاگل کر کے رکھ دوگی پھر ان کا دھیان جاتا ہے ہمارے مین سٹارز کی اوپر کیونکہ وہ لگا چکے ہوتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ پرنسس ان کے ساتھ ہوتی ہے تو سب کو انہیں راستہ دے رہے ہوتے ہیں ورنہ تو بیچ میں سے ہی نکلنا پڑتا ہے وہ جو پنکی کی دوست ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا اقدم تیس مار کھانے پاورفل آدمی آگیا ہے اسے پاتا نہیں ہے کیا اس کے اس کے آج واجود سے بھی زیادہ طاقتور لوگ ہیں اب لوگ ہیں نہیں ہیں یہ تو بعد میں ہی دیکھا جائے گا ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائے بائے